ابو دعوت میں حدیث ہے میری قبر میں میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پوچھا دے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد درود کے لئے بھی میلہ نہیں لگانا تمہارا درود میلہ تک پہنچ جائے گا سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے میلہ نہ لگانا مسند آمد کی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبر و تنیعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں اپنی قبر کو بت کہہ دیا وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہیں اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں گے اور تو ہڑے بابیانے مزارتے شاہی کوئی نہیں لے جائے تو بابیانے جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیر کر دیا اللہ میری قبر کو بت نہ بنے دینا کہ لوگ پوجا کریں